اللہ الرحمن الرحیم نگر نگر میں شہر شہر میں شمش و قمر میں علی علی ہے نگر نگر میں شہر شہر میں شمش و قمر میں علی علی ہے بہرو بر میں وسط عرش میں کھلد کے در میں علی علی ہے میں کیا بتاؤں کہاں کہاں علی دیوار کعبہ بتا رہی ہے خدا کے گھر میں علی علی ہے رات اگرام میں قدر ہم پر اتراز کیا جاتا ہے کہ ہم شیعہ نے علی علیہ السلام اصحاب کا اصحاب نہیں کرتے اصحاب کو نہیں مانتے میرے بھائی جان دین مصطفیٰ کا ہے عطایت مصطفیٰ کی آئی قرآن مصطفیٰ پر ناظر ہوگا نبوت مصطفیٰ پر ناظر ہوئی صدار جنت مصطفیٰ ہے اللہ کی وحی سے بولنے والا مصطفیٰ ہے پھر جو مصطفیٰ نے منوایا ہے ہم نے تو وہ ماننا ہے رسول اللہ نے کیا منوایا رسول اللہ نے کہا لہمو ہم لہمی دمو ہم دمی حبو ہم حبی حربو ہم حربی بغزو ہم بغزی سلحو ہم سلحی رسول اللہ علی علیہ السلام کو اور فاطمہ تو زادہ سلام علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کو چادر کے نیچے بٹھا کر کہا میرے اللہ یہی میری اہلِ بیعت ہے ان کا خون میں محمد کا خون ہے ان کا گوشت میں محمد کا گوشت ہے جس نے ان سے جنگ کی اس نے میں محمد مصطفیٰ سے جنگ کی جس نے ان سے صلح کی اس نے میں محمد مصطفیٰ سے صلح کی جس نے ان سے محبت کی اس نے میں محمد مصطفیٰ سے محبت کی جس نے ان سے بغض کیا اس نے میں محمد مصطفیٰ سے بغض کیا اب شیروان کہنا چاہتا ہے جس جس نے بھی اہلی اور بطول امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اس نے دراصل رسول اللہ سے جنگ کی جس نے ان سے گصب کیا جس نے ان سے بغض کیا اس نے دراصل رسول اللہ سے بغض کیا رہی بات تیری بات کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے آ تیری بات کے مطابق بشیروان کہنا چاہتا ہے حجت ابو بکر رضی اللہ آپ کے بڑے خلیفہ بھی ہیں آپ کے بڑے صحابی بھی ہیں بزرگ ہیں دیکھ ہیں آپ کے نظر کے رضی اللہ ہیں ہم بھی احترام کرتے ہیں ہم ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کے قاتلوں دشمنوں پر لانت کرتے ہیں آپ اس کے بدلے میں علی علیہ السلام کے قاتلوں گاسبوں دشمنوں پر لانت کریں ہم ابو بکر کے بیٹی حجرت عیشہ جو عمل مومنین بھی ہے رضی اللہ ہے ہم اس کے قاتلوں دشمنوں پر لانت کرتے ہیں جنہوں نے اس بی بی کو قتل کیا ہم اس پر لانت کرتے ہیں آپ اس کے بدلے میں فاطمہ تو زہرہ بنت محمد مصفی علی علیہ السلام کی جوزہ حسنین کی ماں کے قاتلوں گاسبوں دشمنوں پر لانت کریں رہی بات کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے میرے بھائیر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں ہم اللہ رسول کی فطرت کو دیکھتے ہیں ہم صیرت کو دیکھتے ہیں جب مبالا کے مدان تھا نو ہجری ہے نو ہجری ہے تو عام علانت اپنے بیٹے لے ہو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اپنی اوتے لے ہو ہم اپنے اوتے لے ہو ہم اپنے نفس لے ہو ہم اپنے نفس لے کر آتے ہیں پورا مدینہ اصحاب سے بڑا تھا اصحابیہ سے بڑا تھا اور رسول کے گھر میں نو امم المومنین بھی موجود تھی لیکن اللہ اور محمد مصطفیٰ نے قینات کے بر سب سے بڑے صدیق نے جب اس کو اپنی نبوت منوانے کے لیے اللہ کی وحدہ نیت منوانے کے لیے کعبہ کی عزت منوانے کے لیے قرآن منوانے کے لیے انبیاء کی نبوتہ منانے کے لیے ضرورت سچوں کی پڑی تو وہ ایلی اور بطول کے گھر پہ آئے تو رسول اور اللہ نے کس کو منوایا اصحاب کو نہیں منوایا اجواز کو نہیں منوایا آل محمد کو منوایا جب درود عبرہیمی نازل ہوا آیت نازل ہوئی نا درود کی تو درود عبرہیمی نازل ہوا تو اس درود عبرہیمی میں کین پر درود ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور آلِ ابراہیم علیہ السلام پر ابراہیم کے مومن نہیں ہے ابراہیم کے یاد دوستوں پر درود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کی آر پر درود ہے درودِ ابراہیمی میں اصحاب کا لفظ نہیں ہے اجواز کا لفظ نہیں ہے میرے بائی جان جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے عجرِ رسالت کا وقت آیا تو پھر رسول اللہ دے قربہ قربہ کون ہے وہ قربہ جو مبالا میں گئے تھے ان کی مبدت ان کی محبت ان کی خوشی میں خوشی ان کی گمی میں گبی یہاں رسول کے اقربہ کی بات ہوئی ہے یہ قرآن ہے صحاب کی بات نہیں ہوئی دوستوں کی بات نہیں ہوئی اچھا جب رسول اللہ کی آخری زندگی کے آخری وقت تھا ظاہری زندگی یعنی دنیا سے منتقل ہونے کے لیے آخری وقت تھا کہا کاغذ کلم دوات علیکہ میں تمہیں لکھ دوں تو جنہوں نے کاغذ کلم دوات دیا تو رسول نے کیا لکھا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اہلِ بیعت اب یہاں صاحب لیں رسول اللہ نے قرآن اور اہلِ بیعت